اسلام علیکم ویورز اپنے پاکستان اور انڈیا تمام جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میز رسول بہت سلام کیا آپ خوبصورت کیا آپ بہترین اور کیا تڑکے دار دن رہا پاکستان کرکٹ کے لیے واپس جیت کی طرف اور جیتنے کے انداز جو بھول گئے تھے ہم اس کی طرف دوبارہ سے گامزن ہو چکے ہیں جس طریقے سے ہم نے آج شکست دی آسٹریلیا کو کیا بات ہے کنونسنگ کمپریہنسیو اور ایک بھرپور بھاری جیت جس کو میں بول سکتا ہوں نو وکٹوں سے ہرایا ون سکسٹی ایٹ پہ آؤٹ کر دیا ون سکسٹی تھری پہ آئی گیا اور ہم نے پھر وہ پورا ٹارگٹ اچیو بھی کر لیا کیا خوبصورت کھیڑا پاکستان اور کیا بہترین طریقے سے ہم نے بیٹنگ کی بابر آزم لے لیں اسائیم ایوب جس کے بارے میں تمام سو کال یوٹیوبرز پاکستانی جو آپ کو نظر آتے ہیں کارٹون میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کارٹونوں کی باتوں پر زیادہ کان نہ دھرہ کریں آپ لوگ چسکے لینے کے لیے تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ جب پریڈکشن کرتے ہیں تو وہ سب غلط نکلتی یہی اسائیم ایوب کو گلیاں دے رہے تھے یہی حارس روف کا نام ٹی پی آئینوں نے رکھا ہوا تھا اور اس حیثائیم ایوب کی نو لک شوٹ کا ہی لک مزاک اڑاتے تھے جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کن کی بات کروں ہاں میں انہی کی بات کروں جن کو آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں تو وہ بھونگیاں مار رہے ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بکواس کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ساری پریڈکشنز ان کی غلط نکلے اور پاکستان کے وہی پلیئرز جن کو گالیاں پڑھتی ہیں انہوں نے اچھ پرفارم کیا ٹیم بہترین ہے ٹیم میں کوئی پرابلم نہیں ہے صرف انٹیگریٹی یونٹی کی کمی تھی اور وہ جنگلینڈ سے جیتنے کے بعد ہم دوبارہ اپنے کرنٹ پہ آئے کامال ہے اس چیز نے تو مزا کر دیا ہے بہت زبردست جیت یہ تیسرا میچ بھی ہمیں جیتنا چاہیے اور اگر نئی بھی جیتے تو گلہ نہیں کیونکہ اتنا بڑا فیچر اور اتنا بڑا جس کو بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں کیا پرفارمنس دی پاکستان نے بہترین اب صرف دعائیے کہ تیسرا میچ بھی اسی طریقے سے ہمیں جیتنا چاہیے یہی کمبینیشن رکھیں باقی لوگ کہہ رہے تھے کمبینیشن یہ نہیں ہونا چاہیے اور کمبینیشن یہ سب سے تگڑا تھا کمبینیشن کو اسی طرح مینٹین کرے یہ ضروری ہے سائن کو بھی اسی طرح اوپنر کھلائیں عبداللہ بھی کھیلے گا نہ عرفات کو بھی کھرانے کی ضرورت ہے نہ کیپر کو بدلنے کی ضرورت ہے انٹچڈ رکھیں اس کو بولرز نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور دیکھیں یہ جیت انگلینڈ کی تس سیریز سے اس کا غاز ہوا تھا اور ایک جیت سے ٹیم کا مورال دیکھیں کہاں سے کہاں چلا گیا اوہ درستے جی انڈیا جو ہے وہ آنے سے انکار کر رہا ہے تمام میرے انڈین دوستوں سے گزارش ہے ایسے مت کریں بڑے دل کا مظاہرہ کریں یہ پولٹکس نہ لے کے آئیں گیم کے اندر اگر گیم کے اندر پولٹکس آ جائے پھر ختم ہو جائے گا برباد ہو جائے گا سب کو جیسے مت کریں کرکٹ کو صاف سوسرا ہونٹو سی ہیلڈی کمپیٹیشن بیٹوین انڈیا اور پاکستان ہونا چاہیے ایک بڑا اور تگڑا مقابلہ تاکہ مزہ ہے دیکھ کے سب کو پوری دنیا کو ریونی بھی کھٹا ہوگا مزہ بھی آئے گا چیمپنز ٹوافی کا اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے اور دبائی میں کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو پھر کل بھی پاکستان کہے گا ہم نے انڈیا نہیں آنا ہے ایسے نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا ہے سپورٹس پلئیرز کو یہ حرکتیں سوٹ نہیں کرتی تو مجھے پتا ہے کہ وہ سپورٹس پلئیرز کے پیچھے پولٹیکل پریشر ہے تو پولٹیکل پریشر بے شک جتنا بھی ہو آپ کھیل کو کھلاڑیوں کو سیاست سے دور رکھیں اگر وہ سیاست میں شامل ہو گئے پھر وہ کھلاڑی نہیں ہے پھر تو سیاست دان ہوئے تو خدا رہا رہن کریں کرکٹ پر ہماری کرکٹ انڈیا پاکستان کی خوبصورتی ہی ہے کہ ہم دونوں آپس میں جب ایک ساتھ کھلتے ہیں تو آپ ضرور آئیں اور پاکستان آئیں ہم آپ کا سب ویٹ کریں یہاں تک بات رہی باولنگ کی ہاری سٹوف وز بریلینٹ کیا بات ہے زبردست اور سائم ایوب سوپر نک میں نظر آ رہا ہے کہ آج چھکے ماریں فخر زمانے جو مارے تھی چھکے اسے دور دور چھکے آج ماریں ٹھیک ہے اسی نوے ستر میٹر کی چھکے مارے بانڈری چھوڑی تھی لیکن چھکوں میں بہت دم تھا اور بانڈری سے وہ بہت دور بھی گئے keep up the good work پاکستان کرکٹ ٹیم یہ سیریز آپ کو اپنے نام کرنا ہوگی جیتنا ہوگی i am looking forward کہ آپ جیتے ہیں that's it from my side جی انشاءاللہ تیسے میچ بھی ملاقات ہوگی کل بھی انیلیسز کے ساتھ آوں گا تھوڑا سا occupied ہوں میں اپنے کچھ دفتر کے آفس کے کاموں میں پرسنل کاموں میں لیکن آپ لوگ کے لئے ٹائم نکالوں گا اور انیلیسز لازمی دوں گا اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا i'll catch you again till then take care bye bye